بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتے ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے ہیرو ہریت سے ہوں گے چلیں دی اپنے ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں کل کا یہ میرے پاس ولوگ ہے جو میں اڑی کا گئی تھی وہ بلکل میرے گھر کے ساتھ دو منٹ کے فاصلے پہ ہے تو وہاں سے جو ہے وہ میں نے لینے تھے بچوں کے لیے بریڈ وغیرہ کچھ چیزیں تو یہاں پہ میں آئی تھی یہ جو ہے یہ میبلین کمپنی جو ہے اس کا تھا یہاں پہ میک اپ اور مجھے ادھر سے کچھ ایک تو چیزیں بھی چاہیے تھیں تو میں نے کہا چلیں اس کو میں دیکھ لیتی ہوں اور اڑی کا جو ہے اور اس کے ساتھ ریال مارکٹ جو ہیں وہ سب کو ہی پتا ہے کہ وہ ایسی مارکٹس ہیں کہ وہاں سے دنیا کی ہر چیز جو ہے مل ہی جاتی ہے تو انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے تو ریال جو ہے وہ بھی ہمارے گھر کے بلکل ساتھ تھی لیکن اب جو ہے وہ سبتمبر سے یہاں سے ہتم ہو چکی ہے تو اب ریال پہ جانت تھوڑا کیونکہ ہمارے نزدیک نہیں ہے ہمارے سٹارڈ میں اب بتا نہیں وہ کب آتی ہے دوبارہ سے کس سائٹ پہ آتی ہے تو یہاں سے پھر کچھ چیزیں جو ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ کافی اچھا میک اپ ہے کمپنی بھی اچھی ہے اچھا برینڈ ہے تو یہ چیز ہے کہ جب بھی چیز کوئی لینی ہو تو وہ بیٹر میں سمجھ ہوں کہ ایک بات بندہ تھوڑے سے پیسے لگا لے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکن کے ساتھ ایکسپیرمنٹ اس طرح سا نہیں کرتے بار بار کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ مہنگی لے لیں گے تو ایک تو آپ کو بار بار لینی نہیں پڑے گی اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کی سکن کے لیے بھی اچھی ہوگی تو یہاں پہ یہ جو ہیں شیمپو وغیرہ بلکل یہ ساتھ والی جو رو ہے اس سے یہ سارا جو ہے اسٹرہ کی چیزیں کاسمیٹکس وغیرہ اور شیمپو کریمز اور باقی جتنی بھی اسٹرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے سارا ایک سائٹ پہ اس کا کارنر ہے تو ادھر سے ہی ہر چیز مل جاتی ہے تو یہاں سے یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی اور ان کی جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کافی اچھا جو ہے یہاں پہ یہ سامنے جو آپ کو شیمپو نظر رہے ہیں یہ شیمپو میں یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے میرے بال بہت زیادہ جڑتے تھے گرتے تھے لیکن اب جب سے میں نے یہ شیمپو جو ہے نا وارس والوں کا یہ یوز کرنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد کافی حد تک میرے بال جو ہے وہ بلکل نہیں اب جڑتے اس طرح سے ادھر وائز جب بھی میں وائیکیوم کرتی تھی یقین کریں کہ ساری ٹپکشو ہیں ان میں سب سے زیادہ میرے بال جو ہیں وہ نظر آتے تھے اور وائیکیوم جو ہے وہ بالوں سے بہت زیادہ تینشن ہوتی تھی تو یہ دیکھیں جی پہت ساری ورائٹی تھی یہ جو ہیں باڑی سپری ہی کی بہت زیادہ ورائٹی تھی فیمیلز اور میلز کی اس کے ساتھ باقی بھی ہر چیز جو ہے یہاں پہ تھی اور یہ جو ہیں یہاں پہ یہ تھی ہنٹ کریم ہنٹ کریم میں ویسے دیکھ رہی تھی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرے پاس جو ہیں وہ میں ڈی ایم سے کچھ دن پہلے لے کے آئی تھی تو وہ میرے پاس ابھی تھی اور یہاں پہ کچھ سمان جو ہے وہ ابھی جو ہیں وہ لگا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اینڈ پہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ میکزنز بغیرہ جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے بچوں کی بکس بغیرہ حصرہ کے تو یہ جو ہے واپسی پہ میں گار آ رہی تھے تو بلکل یہ سامنے میرا گار ہے اور یہ جو ہے کافی پیارا موسم تھا بہت ہی مزے کا لیکن اتنی زیادہ تھنڈ تھی کہ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں ان کے باہر گئے ہوئے نا نوز ایسے لگ رہی تھی جیسے فریز ہو گئی ہے اس طرح کی سچویشن تھی لیکن موسم کافی اچھا لگ رہا تھا کہ وہ یہ تھی کہ ہوا نہیں اگر ہوا ہو تو وہ سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس وجہ سے کافی اچھا موسم لگ رہا تھا اور یہ بہت کم بار ہوتا ہے کہ میں مارکٹ جاؤں نا تو بڑے مزے سے کوئی چیز دیکھ لوں مزے سے کوئی چیز کہوں کہ یہ تسلیق آلوں یہ چیز لینی ہے سوچ لوں کیونکہ یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ گار پہ تھے پاپا کے پاس بہت کم ہوتا ہے بچوں کو زیادہ تر جو ہیں وہ میں ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ چلیں مارکٹ جب کچھ چیز لے رہی ہوں تو بچے پاپا کے پاس ہیں لیکن اس طفعہ یہ میں نے کیا تھا کہ بچوں کو میں نے ساتھ نہیں لے کے جانا موسیلی اپیہا کو میں لے جاتی ہوں تو جب آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو وہ کافی دسٹرپ بھی کرتے ہیں تو اس لئے میں نے آج ان کو چھوڑا گار اور اس کے بعد گار وہ آئی تھی اور بہت ہی فریش اور مزے کی جو ہیں وہ یہ مرچے لگ رہی تھی ان کو دو اکے میں نے درائی کار لیا ہے اور اس کے ساتھ جو چکن ہے جو میں نے بنانا تھا وہ میں نے دو اکے ٹوکری میں رکھ لیا ہے کہ وہ درائی ہو جائے اس کا پانی جو ہے وہ سارا سٹین ہو جائے باقی جو مجھے لگا ہے وہ میں نے سوچا کہ فریزر میں رکھ دوں یہاں پہ جو ہے وہ ایک دپی جو ہے وہ میں نے یوگرٹ کیلئے ہے اور یوگرٹ جو ہے وہ جتنا میرے پاس چکن ہے اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے تو مسالے جو ہے مسالوں میں میں نے حلدی پاودر لیا ہے نمک اس کے ساتھ زیرہ سوگا دنیا پسا ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے زیرہ پاودر یہ سارے لے لیا ہے میں نے اس کے ساتھ میتھی بھی تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس میں سرکا اور اس کے ساتھ یہ سارے چیزیں کرتے ہیں اب میکس اور چکن جو ہے اس کو میں نے دو کے اس لئے تھوڑ دیا تھا کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ اپنا پانی اس طرح سے چکن نہیں چھوڑے گا اس میں اور یہاں پہ ایک بڑے والی چمچ چھوٹی ہے لیکن میں نے کافی زیادہ ڈالا ہے وہ بڑے والی چمچ کے حساب سے ادریک اور لیسن کا پیس جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور کیونکہ میرا آج دل تھا کہ اس طرح سے چکن بناتی ہوں کیونکہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کی ایک بہت یمی ہو جاتا ہے واقعی بہت ہی مزے گا یہ ہو گیا ہے جی اس کو سارے کو آپ کرتے ہیں مکس اور اس میں چکن ڈال کے تو اس کو رکھ دیں گے ایک سے ڈیر گھنٹے کے لئے کیونکہ میں صرف اتنا ہی رکھوں گی کیونکہ میرے پاس یہاں پہ ابھی اثر کی نماز میں نے پڑھی ہے تو کیونکہ میں مغرب کی ٹائم سے پہلے ہنڈیا بناتی ہوں اس ٹائم پہ پھر وہ بچے کھانا کھا کے تھوڑی در کھیلتی ہیں تو پھر اس کے پاس ان کو سونے کے لئے لٹاتی ہوں اور یہ چکن میں اس میں جتنا تھا وہ سارا ڈال دیا ویسے بھی میں چکن یا کوئی چیز اس طرح سے بنا ہوں تو اس میں یوگرٹ بونتے ہو ان پہ تھوڑا سا ڈال لیتی مجھے وہ کافی اچھا فلیور اس میں لگتا تو یہاں پہ پیاس اس کو میں نے براون کی کرنے کے بعد آپ جو چکن ہیں جو میرینیٹ میں نے کر کے رکھاؤ تھا وہ میں سارا اس میں ڈال دیتی ہوں تو سارا اس میں ڈال کے جی ساتھ لگا ہو ہے وہ بھی میں چمیس سارا جو مسالہ ہے وہ اتار لوں گی کیونکہ یہ مسالہ ہے جس کا ٹسک جو ہے نیچے بلکل ساتھ لگاؤ تو وہ رہ جائے تو اس کے سارے کو تو اب اس کو یہ میڈیم نہیں تقریبا رکھ تو اس کو اس طرح سے چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے کہ اس میں تھوڑی دیر سیٹ ہو تو اب اس کو سیٹ کر اس کے اوپر ڈککن دے کے تو رکھتی ہوں میں یہاں پہ اور آپ جو ہے پلیس اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ساتھ میں اور اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لائک کام ہوتے ہیں لائک اکثر انسان بھول جاتا ہے جب دیکھ رہا آتے ہیں تو لائک کرنا ساتھ میں بھول آئل وغیرہ آگے یہاں پہ ایک تماؤٹر جو ہے وہ میں نے کٹ ریا اور تین تماؤٹر جو ہیں بڑے والے ان کا میرے پاس پیسٹ بنا ہوا تھا تو وہ میں ڈال دیا ہے چار تماؤٹر ہو گئے جو میں ڈال دی ہیں کیونکہ اس کو میں بڑا مزے سے گریوی تھوڑی